برحمد پوجہ کیوں کراتے ہیں؟ کس نے کہا آپ بلائیے؟ آپ کر لیجئے نا آپ کبھی وچار کر کے دیکھئے گا برحمد آپ کو شد ارجہ دے کر جاتے ہیں بلہی برحمد پوجہ ہیں پر دھوکہ دینے میں نمبر ون ہے پوجہ کے لئے بلاتے ہیں تو سمیہ پر نہیں آتے بروسہ کرنا بھی مشکل ہے پوجہ کے بیچ میں فون پر بات کرتے ہیں برحمد پوجہ کیوں کراتے ہیں؟ کیا پیسوں کے لئے؟ پر میں بھی پوسیبل ایسا ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبل وہ اس لئے کی ایک طرف برحمد پوجہ ہیں دوسرا دھوکہ دینے میں نمبر ون ہے تو یہ دونوں چیزیں کنٹروورسی ہو گئیں پر اس کو سمجھنا تو پڑے گا اب اگر دشن میں جاؤں میں بارکی میں جاؤں تمہیں تو پھر برحمدوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس کا جواب بھی مجھے ابھی دیجئے گا پلیز ابھی دیجئے گا کہ ہمیشہ آپ نے جب بھی برحمد دیوتا کو اپنے گھر پہ بلایا ہے اور جس سمیں بلایا ہے آپ کا بوجن تیار رہا ہے جواب ضرور دینا کیا آپ نے جب بھی برحمد دیوتا کو اپنے ہاں بلایا ہے جس ٹائم پر آپ نے بلایا ہے آپ کے ہاں بوجن تیار رہتا ہے ایک بات دوسری بات آپ نے بلایا ہے لیکن برحمد کی سنکھیا بہت سیمیت ہے دو پرسنٹ ہیں دو پرسنٹ اور لگ بگ اسی پرسنٹ لوگ کال کریں گے تو دو پرسنٹ کیا اسی پرسنٹ لوگوں کو ساری سرویسز ایک ساتھ دے سکتے ہیں کیا آپ دے سکتے ہیں if it is possible please جواب ضرور دیجئے گا تیسری بات آپ ایک چیز دھیان رکھئے گا آپ نے بالکل یہ ایک لاسٹ میں ایک بات کہی ہے کیا پیسوں کے لیے یس ہاں پیسوں کے لیے گرستی ان کو بھی چلانی ہے پریوار ان کا بھی ہے اور وہ ہمیشہ اس بات کو ضرور دیکھیں گے کیونکہ ہمیں کسی نے بلایا ہے ہمیں جگہ جگہ جانا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا بھی وہ دھیان رکھیں گے کہ ہمارے گرستی کے سنچاران کے لیے کون ایسا یجمان ہے جو داندکشنا ہمیں ایسی دے گا کہ میرا پریوار بھی چل جائے اور اس میں برائی کیا ہے کیا برائی ہے آپ ستنہرین کی کتھا کرانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں برہمان دیوتا کو چاہتے ہیں کہ ہمیں 151 روپے دے دیں جو وقتی نظر نے کتنی دور سے اپنا پیٹرول گلا کر آیا ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں وہ وقتی نظر نے کتنی دور سے اپنا پیٹرول یا سائگل سے آپ کے گھر پہنچا ہے اور وہ وقتی آپ کے ہاں دو تین چار گھنٹے پوجا کر رہا ہے and what have you given آپ نے دیا کیا اس کو کیا دیا آپ نے پانچ گھنٹے چار گھنٹے کو یہ آپ کے ہاں پوجا کر رہا ہے ایک ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں باہر ریسپشن پر بیٹی ہو ریسپشنس بولتی ہے please deposit اور آپ بہت مسکرا کر ہزار دو ہزار پانچ سو روپے جمع کر دیتے ہیں وہ آپ سے پانچ منٹ سیدھے مو بات نہیں کرتا right اگر وہ concernant ہے اگر وہ آپ کو کوئی remedy دے رہا ہے تو yes برہمان بھی آپ کو remedy دے رہے ہیں حلکے میں بت لیجی آپ برہمان کو وہ بھی آپ کو remedy دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے گھر کی صفائی کرنے آیا ہے آپ کے یہاں positive energy کا سنچار کرنے آیا ہے آپ کے یہاں سے ساری negativity کو کھیچ کے لے جانے آیا ہے جیسے ڈاکٹر آپ کے لیے کر رہے ہیں اتنا بھی دواب آپ کے اندر کیوں ہیں کبھی آپ اس طریقے سے ان کے لیے بولیے نا کسی کسی architect کے بولیے نا تب تو آنند آ جائے گا تب آپ بولیے تو بہت اچھا لگے گا مجھے دیکھ کر اور آپ سمیہ پر کس کے کتنے بار پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا ضرور اب بات آتی ہے کہ بیچ میں ہی فون پر بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا میں اس بات کے ویروہد میں ہوں میرے یہاں بھی میں اس بات کو منع کرتا ہوں کہ میرے یہاں بیچ میں جب ہمارے یہاں پاٹھا دی چلتے تو میں بولتا ہوں کہ نہیں آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان نکھیں لیکن اگر فون پر بات کر رہی ہے تو آج کے سمجھداری میں ہی ہے وہ لوگ سب سمجھ گئے آپ کو کوئی کسی کو بے کوپ نہیں بنا سکتا بات اگر کوئی امرجنسی ہے and that condition what will do کیا کرے گا میں آپ سے آج ایک پرشن کر کے جا رہا ہوں کہ جو وقت آپ کے ہاں چار گھنٹے تین گھنٹے دو گھنٹے بیٹ کر ستنا دارنگی کتھا کر رہے آپ جتنی دیر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں دیان دیجئے گا جتنی دیر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور جتنی فیس دے کر آتے ہیں اس سمیہ کے انسار ڈاکٹر کو جیسے دے رہے ہیں انجینئر کو کنسلٹنڈی کے لیے دے رہے ہیں یا اور لوگوں کی کنسلٹنڈی کے فیس آپ دے رہے ہیں کیا آپ برامن دیوتا کو دیتے ہیں آپ کے گھر میں بلا کر دیتے ہیں اور اگر نہیں دیتے ہیں تو کراپیا چنتن جرور کیجئے گا ایک برامن دیوتا کو آپ بٹھا کے نونو گھنٹے دس گھنٹے جاپ کراتے ہیں صرف آپ کے بھلے کے لیے صرف آپ کے بھلے کے لیے اور آپ جو دکھشنا دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ جو آپ کے لیے دس گھنٹے جاپ کر رہا ہے میں آپ کے چھوٹا سا ادھارت دیتا ہوں بہت چھوٹا سا ادھارت دیتا ہوں اگر میرے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو پیڑا ہوتی ہے گرہوں کی پیڑا ہوتی ہے گرہ پیڑا بہت بہت بڑی پیڑا ہے اس سے لوگ جندگی بنتی بھی اور بگڑتی بھی ہے اور ہم یہاں پر شانتی کراتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں شانتی کرانے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میرے برامن دیوتا کو میں کہتا ہوں سات دن کا جاپ ہے یجمان سے یجمان سے میں کہہ رہا ہوں سات دن کا جاپ ہے برامن دیوتا آگر آٹھ گھنٹے یہاں پر بیٹھیں گے اور میں ان سے بولتا ہوں کہ ون تاؤزن روپیز پرڈے تو آپ منیمم مانن کے چلئے کہ جو ان کو دینا پڑے گا اس میں بھی وقتی سوچتا ہے ہزار روپے پرڈے اوہ مطلب سات ہزار روپے شانتی شانتی کے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو وہ وقتی آٹھ گھنٹے بیٹھے گا ایک سٹنگ کرے گا اس میں صرف دو بار اٹھے گا پوری تپسچریہ کر رہا ہے وہ آپ کے لئے آپ کے لئے کر رہا ہے کیونکہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ کے لئے سات دن بیٹھے گا چار دن بیٹھے گا پانس دن بیٹھے گا اور آپ کیا سوچتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سٹنگ آپ کے کلیانے کے لئے جس سے آپ کے جندگی کی دھارہ ہمیشہ کے لئے بدل دی جانے والی اس کی کسٹ کیا ہو سکتی ہے اس کی کسٹ کیا ہو سکتی ہے ایک برامن دیوتا آپ نے یہاں پر لکھا کہ برامن پوچھا کیوں کراتے ہیں آپ سے کہا کس نے کہ آپ بلائیے ان کو پوچھا کرانے کے لئے آپ کر لیجئے نا کس نے کہا آپ بلائیے کیا آپ کو وارنٹ آیا اس بات کا کہ آپ برامن دیوتا کو بلائیے اور پوچھا کیجئے nobody is asking you کیجئے آپ کروائیے اپنے آپ کر لیجئے کوئی نے منہ نہیں کیا کسی نے آپ کو منہ نہیں کیا کیا آپ کروائیے اور کیوں کراتے ہیں کی بات یہ ہے تو بات سیدھی سی بات ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے جیسے آپ کی بھی کوئی ڈیوٹی ہوگی ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے پلمبر کی ڈیوٹی ہے کرانے والے کی ڈیوٹی ہے کرانے والا سامان کیوں بھی اس سائیکل کو آپ اس سے پوچھیں گی تو وہ آپ اچھا سے جواب دے دے گا آپ کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پنچر والے سے پوچھنا بھائی تو پنچر کیوں کرتا ہے وہ آپ کو جواب دے گا وہ پنچر کیوں بناتا ہوں ڈودھ بیچنے والے سے پوچھنا کیوں بھائی دودھ کیوں بیشتا ہے وہ بتا دے گا میں دودھ کیوں بیشتا ہوں لیکن یہاں میں جواب دے رہا ہوں یہاں میں جواب دے رہا ہوں اما یہاں جواب دے رہا ہوں میرے پورے ویدک سناتن سنسکرتی کے سماج کی اور پریبار کی اور سے ک universal آپ ان رحمان دیوتاؤں کو جن کو آپ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں کیا واسطہ میں آپ ان کو وہ دے پاتے ہیں یا دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے جو وقتی آپ کے لیے رات کو جاگ جاگ کے پوجا کرواتے ہو آپ گھروں میں بلا بلا کے کہ بھئیہ ایک جاپ ہے اچھا سدھی ہوگی نو دن گھر پہ ہمارے ہیں آ کے کرنا پڑے گا آپ کیا دیتے ہو ان کو بلڈنگ آپ کی چار منجلہ بنتی ہے اس کلیان کاری کارے سے بلڈنگ چار گناہ آپ کی بنتی ہے لیکن آپ ان کو کیا دیتے ہو مجھے مطلب نہیں ہے لیکن اگر وہی برامان دیوتا اگر اپنی سائیکل سے نئی موٹر سائیکل خرید لیں نئی موٹر سائیکل سے پرانی سیکن اینڈ یا فسٹ اینڈ کار خرید لیں تو آپ کے سینے پر ساپ نوٹ جاتے ہیں ارے پندج جی کے تو جلوے ہیں بتاؤ موٹر سائیکل نہیں کار نہیں مکان نیا ارے وہ پندج آئین کو دیکھو کسی مہنگی ساڑی پنکرز آ رہی تھی یہ آپ اہی لوگ ہیں اور اگر ایسی سوچ کے لوگ ہیں تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کی سوچ کے سماج کے اوپر مجھے what they are doing what the brahman doing آپ کبھی وچار کر کے دیکھئے گا brahman کیا کرتے ہیں brahman آپ کے آپ کے پریوار کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کے اندر پنپ رہی negative energy کو کھیچ کے آپ کو شد ارزا دے کر جاتے ہیں شد ارزا دے دینے کر جاتے ہیں آج آپ لوگ یہ باتیں اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ پرانوں اور چیزوں سے دور ہو گئے ہیں پڑھئے پرانوں کو کہ brahman کا ایک قدم جس گھر میں پڑ جاتا ہے جیسے ہی وہ سیدھا پیر آپ کے گھر میں رکھتا ہے دہلی پر سیدھا پیر جیسے ہی دہلی پر رکھے گا آپ کے گھر کے پوری negative energy اس پیر پر جا کے ٹکراتی ہے یہ شاید آپ کو نہیں معلوم کیا کرتا ہے brahman دکھتا نہیں ہے اس کا شورون نہیں ہے اس کے آفس کے بعد receptionist نہیں بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ سے ٹیڑے مو بات نہیں کرتا جب آپ آتے ہیں تو وہ پرانام کر کے آئیے یجمان پلیز بیٹھئے اور پورا گھر آپ کے ستکار میں لگ جاتا ہے کبھی کسی اپنے پروہیجی کے ہاں جائیے گا آپ کو پتا پڑ جائے گا کہ آپ کو کیا ریسپیکٹ بلتی ہے بس انتر اتنا ہے کہ وہ ریسپیکٹ دے دیتا ہے بچارہ آپ اس کو پرانام کرتے ہو وہ بہت سارا آشیرواب دیتے تھا ہے بچارہ یہ پرابلم ہے اس کی آپ اس کو جو کچھ دیتے ہو آپ کہتے ہو لو پندی جی آپ کے لئے کپڑا لائیں وہ بینا دیکھیں پرسند ہو جاتا ہے وہ کپڑے کو ٹٹول کے نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں کہتا یہ پرابلم ہے this is the problem this is the problem ششمہ راج this is the problem اور اگر اس پرابلم کو آپ سمجھ جائیں تو جواب آپ ضرور دیجئے گا اور جس دن اگر کبھی آپ کے یہاں ستنہاران کی قطع ہوئی ہو اگر کبھی تو پندی جی کتنی دیر بیٹھے تھے اور ڈاکٹر کی اس سمجھ کی ڈاکٹر کی ریسپشنس کو آپ کتنے پیسے چھوڑتے تھے اس منٹس کے حساب سے پیسہ آپ نے دیا تھا کیا اس کو مجھے بتائیے گا جرور گوویند آپ کا بہت بہت کنلیان کریں پرماتمہ آپ سب کے جیون میں خوب آنند کریں جائے ہو